بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس کے ناظرین حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس میں خوش شامدین امریکہ کے ادارے ای آئی اے نے اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ پاکستان میں نو عرب بیرن تیل موجود ہے مولین سمیر یہ تیل پاکستان کے ترہتر سال کے لیے موجود ہے اس ترہتر سال میں یہ پیٹرول گیس اور ڈیزل پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست روبالک کو لا تعداد حساب بھی دے سکتا ہے اس پیٹرول گیس اور ڈیزل کی مقدار بہت ہی زیادہ ہے آنے والے دنوں میں اس چیز سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا کیا نقصان بھی ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ساری معلومات بتائیں گے ویڈیو شروع کرنا سے پہلے ہمارے گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بل آئیکن کو بھی دبا دیں دیکھیں یہاں پر ساب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ایکسن موبل اور ای این آئی نے اس بات کا انکشاف پہلے کر دیا تھا کہ پاکستان میں ایشیہ میں صرف ایک حصے میں اتنی مقدار بھی پیٹرول ڈکل رہا ہے اب امریکہ کے اس ادارے نے بھی اس بات کا انکشاف کر دیا ہے ایکسن موبل اور ای این آئی کی رپورٹ عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے شو اپ کر دی تھی جس پر ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ چیز شو اپ نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن عمران خان صاحب نے وہ چیز شو اپ کر دی کیونکہ ہمیں ایڈیا اسرائیل اور امریکہ سے بہت خطرہ ہے وہ تین ممالک صرف اور صرف اسی چیز کا ویڈ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب دنیا کے سامنے رپورٹ پیش کرنے اس کے بعد حملہ کیا جائے عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے شام مسئلہ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ عمران خان صاحب نے نہ آئیس آئی کو اس معاملے میں شریک کیا اور نہ ہی پاک آرمی کو اور ایک دھمی جیسی رپورٹ ان کو پیش ہوئی انہوں نے اپنی عوام کے سامنے رکھ دی جبکہ عمران خان صاحب کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ رپورٹ دنیا کے سامنے شو اپ کرنا یہ کام بڑھتا تھا ریاست کا ریاست کا کام ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے سب چیزیں بتانا عمران خان صاحب نے ریاست سے بھی مشورہ نہیں کیا اور دنیا کے سامنے ساری چیزیں شو اپ کر دی اس بات کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے وہ اس طرح سے کہ جس بھی ممالک میں پٹرول اور گیس اور ڈیزل لا تعداد حساب میں پایا جا رہے ہیں معلی سامین آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ وہاں وہاں جنگ ہو رہی ہے سب سے بڑے جو ممالک ہیں اسرائیل اور امریکہ صرف اور صرف اسی چیز پر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں امریکہ جو کہ پاکستان کے ساتھ اپنی دوست ممالک بن چکے اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں کام کر رہا ہے اس کی پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے پٹرول تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی دبا کر پٹرول حاصل کر سکے اور جیسی امریکہ کو موقع ملے گا وہ موقع پر چوکا لگا دیں گے وہ اس طرح سے کہ جیسی اینڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہاں بھی بھرے گا تو امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا اور انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا انڈیا اور امریکہ ایک ہو جائیں گے انڈیا حملہ کرے گا الیکشن کی وجہ سے اور امریکہ کیوں حملہ کرے گا صرف اور صرف اے کی وجہ ہے پٹرول کی وجہ سے یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سیکس نے اس معاملے پر ویڈیو بنائی تھی کہ امرال خان صاحب کو یہ چیز شو اپنے ہی کرنی چاہیے تھی لیکن وہ سارا معاملہ ہو جانے کے بعد اب جو نیچ چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ای آئی اے نے اپنی رپورٹ دنیا کے سامنے شو اپ کر دیا جس کے مطابق آنے والے ترہتر سالوں میں پاکستان کے پاس لا تعداد حساب میں پٹرول پایا جا چکا ہے اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک کو بھی ٹرانسفر کرے گا اور یہاں پر حقیقہ ٹی وی سیون ایٹ شکس آپ کو ایک اہم خبر دیتا چلے کہ انڈیا میں صرف اور صرف انڈیا میں دو میلین سے زیادہ پٹرول گیس اور ڈیزل نکل رہا ہے اس وقت بھی نکل رہا ہے تو آپ لوگ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کتنی مقدار میں پٹرول گیس اور ڈیزل موجود ہے آج سے پہلے کیوں نہیں نکالا گیا صرف اس بات کا جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں بتانا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آج سے پہلے جو حکومتیں تھیں کیا وہ مرگی تھی کیا ان کو پاکستان کا احساس نہیں تھا یا صرف اور صرف انہوں نے اپنا بینک بڑھنا تھا اور اپنے بچوں کے اکاؤنٹوں کو فل کرنا تھا ان کو خیال نہیں تھا کہ پاکستان کرزے میں ڈوب چکا ہے پاکستان کی غریب عوام روز مرتی ہے اور اس چیز کا خیال سرکار کو نہیں آیا آج سے پہلے جو حکومت تھی کیا ان کو نہیں معلوم کہ انڈیا میں دو میلین سے زیادہ پٹرول گیس اور ڈیزل نکر رہا ہے اگر انڈیا میں اتنی مدار میں ہے تو آپ سوچیں پاکستان میں ایشیا میں کتنی مدار میں مجود ہوگا جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں اتنی مدار میں پٹرول گیس اور ڈیزل مجود ہے اور اس پٹرول گیس اور ڈیزل کی وجہ سے پاکستان کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہے پاکستان اپنا کرزہ اٹھائے گا اور صرف اور صرف اس چیز سے پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کی جاب کا مسئلہ حل ہوگا بے روزگاری ملک میں ختم ہوگی اور پاکستان میں خوشحالی آئے گی معلی سمین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھی نون لیگ کی وہ سارے کا سارا کرپ مافیہ تھا تو اس لئے آج نواز شریف سرداری اور ان کے بچوں کے پاس جتنا پاکستان میں پیسہ نہیں اتنا پیسہ ان کے بینکوں میں موجود ہے اور اس لئے عمران خان صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان سے پاکستان کا پیسہ لے کر واپس پاکستان میں جمع کرایا جائے معلی سمین صرف اور صرف اسی چیز کے لئے حقیقت ٹی وی سامن ایٹھ سکس آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرے گی کہ اس چیز کے پیچھے عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ پیسہ آپ کا اور ہمارا ہے جو ان لوگوں نے اپنے اکاؤنٹوں میں رکھا ہوا ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جب امریکہ کا ادارہ ای آئی اے اس بات کا انکشاف کر سکتا ہے کہ پاکستان میں اس جگہ پر اتنی مقدار میں یہ چیز موجود ہے تو پاکستان خود کیوں نہیں حرکت کر سکتا پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز پر عمل کریں جل سے جل اس چیز کو برامت کریں اور اپنے ملک کی ضرورت پوری کریں ملک میں جتنی غربت ہے اس چیز کا خاتمہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں پیٹرول گیس اور ڈیزل موجود ہے وہاں پر جنگ بھی ہوئی ہے ماجر سامین بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس چیز کی سہولت بھی ہے لیکن اس چیز کا خطرہ بھی ہے کیونکہ اس چیز کی وجہ سے پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے خاص طور پر انڈیا اور امریکہ کی وجہ سے نرندر مودی کو پتہ چال چکا ہے کہ وہ اس وقت بلکل اکیلہ ہو چکا ہے اور پاکستان کے ساتھ دنیا کا ہر ملک مل چکا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ یہ سہولیات موجود ہیں اور اب آپ لوگوں نے ہر وقت تیار رہنے کسی بھی وقت کسی بھی وقت پاکستان میں جنگ ہو سکتی ہے اور انڈیا اور امریکہ سے پاکستان کو بہت زیادہ خطرہ ہے امریکہ جو کہ دنیا کا پاورفل ملک ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے گا صرف اور صرف پٹرول گیس اور ڈیزل پر قبضہ کرنے کے لیے ناظرین آپ لوگوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے پاک آرمی اور آئی ایس آئی کو سپورٹ کرنے اور کچھ کریں یا نہ کریں پاک آرمی اور آئی ایس آئی کا نعرہ کمرس میں لگا کر آپ لوگ دسمن اناثر کو مرچے ضرور لگایا کریں اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس سارے معاملے پر غور کیا جائے اور اس چیز پر ایک رپورٹ بنائی جائے چاہے وہ رپورٹ فیک ہو یا پھر اصل ہو اگر فیک رپورٹ بنائی جائے گی تو اس میں پاکستان کا فائدہ بھی ہوگا وہ ایسے کہ دنیا کو پتا چلے گا دنیا کے سارے ممالک کے سامنے یہ شو اپ کیا جائے گا کہ پاکستان میں کوئی بھی پٹرول اور گیس ریزل نہیں نکل را جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا ایک ریزن یہ ہے اگر پاکستان اصل کی رپورٹ دنیا کے سامنے شو اپ کر دیتا ہے جو کہ کر چکا ہے تو پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا ڈالر بھی سستے ہوگے لیکن پاکستان کا کرزہ بھی اترے گا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو دشمنی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا فیک رپورٹ بنانی ہے یا اصل اس چیز کا فیصلہ صرف اور صرف ریاست نہیں کرنا ہے مالی سمین آپ لوگوں نے ہر وقت تیار رہنا ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کا ہر وقت دفاع کرنے کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ہم لوگ بار بار اسی چیز پر ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں ذرا آپ لوگ خود سوچنا اور سب سے بڑی بات جو ہم آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گئے کہ یہ وقت بلکل صحیح وقت ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ اسمبلیہ توڑ دیں پاکستان میں اسلامی نظام لے کر آئیں یہ بلکل صحیح وقت ہے تاں کہ جو زیستی ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے ان کو قتل کرنے کی دھمکیں دی جا رہی ہیں ان کے پیچھے کون انسان ہے اس کو سامنے لے کر آیا جائے اگر اس وقت پاکستان میں اسلامی نظام نہ آیا تو پاکستان کے حالات آنے والے دنوں میں بہت خراب ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے اگر یہ نظام پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کا نظام بلکل ٹھیک ہو جائے گا معجز سرمین آج کے لیے اتنی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہمیں جیسی کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم آپ لوگوں تک شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نادہ کمرس میں ضرور لگا دیا کریں